ہیلو پیارے بچوں کیسے آپ سب آشا کرتی ہوں کہ آپ سب کشل مندل ہوں گے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ 9 اور 11 کلاس کے بچوں کا ریزلٹ 31 مارچ کو اون لائن ڈکلیئر ہوگا تو پیارے بچوں اپنے ریزلٹ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں کہ آپ اپنا ریزلٹ کیسے دیکھیں گے تو سب سے پہلے بیٹا آپ سب کو کیا کرنا ہے گوگل اوپن کرنا ہے آپ نے گوگل اوپن کر لیا اس کے بعد کیا کریں گے آپ سبھی یہاں پہ میں اس ویب سائٹ کا نام دے رہی ہوں جس کے ذریعے آپ سبھی اپنا ریزلٹ دیکھیں گے تو دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے ہی ٹائپ کر رکھا یہ دیکھیں جہاں دیں گے آپ سبھی یہ edudelnik.nikinresult2223 یہ چیز آپ کو کہاں کرنا ہے بیٹا یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹائپ کر دیا دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ پیج open ہو کے آگیا direct rate of education ٹھیک ہے اس ویب سائٹ پر آپ کا ریزلٹ شو ہوگا تو آپ نے کیا کیا اب اسے آپ کلک کریں گے جیسے ہی کلک کریں گے آپ کے سامنے ایسا پیج open ہوگا دیکھیں direct rate of education department کی یہ ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کا ریزلٹ دیکھ رہا ہوگا تو آپ دیکھیں میں زوم کر کے دکھا رہی ہوں یہاں پہ ہمارا پیارت رنگا نظر آ رہا ہوگا آپ سبھی کو دیکھیں یہ اسی کے سائٹ میں دیکھیں یہ ریزلٹ 2022-23 آپ سب کو شو ہو رہا ہوگا آپ کو بیٹا یہی پہ سیدھے کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے ویسے ہی آپ کے سامنے اس طریقے کا ایک پیج open ہوگا اب آپ کو کیا کرنا ہے اب آپ student ID آپ سب کی ایک ID ہوگی school کی وہ آپ یہاں پہ fill کریں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اپنا class ڈالیں گے 9th اور 11th class کے بچے section ضرور mention کریں گے date of birth date of birth آپ وہی ڈالیں گے جو آپ کے school میں آپ کی date of birth ہے اوکی دھیان دیں گے date of birth آپ وہی ڈالیں گے جو آپ کا school میں module پر feed ہے اوکی اس کے بعد visual code جو بھی یہ آپ کا visual code ہوگا وہ چیز آپ یہاں پہ enter کریں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے submit کر دینا ہے کیا کرنا ہے submit کر دینا اور آپ کے سامنے آپ کا result ہوگا ٹھیک ہے ایک بار پھر سے بتا دوں بیٹے دھیان دیں گے student ID آپ یہاں پہ fill کریں گے class یہاں enter کریں گے section یہاں enter کریں گے date of birth پھر سے بتایا جو آپ کے school والی date of birth ہے صرف وہی یہاں mention ہوگی اور visual code جو بھی آپ کے سامنے ہوگا وہ یہاں پہ enter کریں گے پھر اس کے بعد آدھیں then آپ کو کیا کرنا ہے submit کر دینا ہے جیسے ہی آپ submit کریں گے بیٹے آپ کے سامنے آپ کا result ہوگا اور آپ سبھی please comment box میں ضرور بتائیں گے کہ آپ کا result کیسا رہا ویڈیو دیکھنے کے لیے بیٹا thank you so much all the best